اسلام علیکم دوستوں دوستوں ہماری زمین پر جانوروں کی انگنت نسلیں پائی جاتی ہیں اور آئے روز نئے جانوروں کی کھوچ ہوتی رہتی ہے لیکن ہر ایک کریچر دوسری سے بلکل مختلف ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں چار ایسے ہی خوبصورت اور ایکسٹریملی ریئر اینیملز کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے نمبر ون کمانڈور دنیا میں کئی بیوٹیفل پیٹ ڈاگز پائے جاتے ہیں لیکن آپ نے اس طرح کا یونیک ڈاگ پہلی دفعہ دیکھا ہوگا اس کو پہلی دفعہ دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ کسی بیوٹیشن نے اس کے بالوں کو خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہو لیکن ایسا نہیں ہے اس کی اپینس نیچرلی ہی ایسی ہے اسے ہنگیرین شیپ ڈاگ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک گارڈین کتا ہے جسے رکھوالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے اور بڑے بالوں کی وجہ سے اس کا وزن ساٹھ کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے یہ ڈاگ صرف ہنگری میں پائے جاتے ہیں اسی لیے ایکسٹریملی ریئر ہیں اور یعنی ہنگری کا نیشنل ٹرائیر سمجھا جاتا ہے دوستو خرگوش دنیا بھر میں پسند کیے جانے والے انیمالز میں سے ایک ہے لیکن یہ خرگوش جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عام ریبٹ سے بلکل مختلف ہوتا ہے اس ریبٹ کے بال حد سے زیادہ لمبے ہوتی ہیں جنہوں نے اس کی پوری باڈی کو کور کیا ہوتا ہے انگورا ریبٹ ترکی میں پائے جانے والے ایکسپینسیف پیٹ اینیملز ہیں ان کے بالوں کو مختلف سٹائلز میں ڈیزائن کیا جا سکتا ہے ان کے بال بہت سوفٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو فیبرک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے بالوں کو انگورا بول کہا جاتا ہے جو ترکی میں بہت ایکسپینسیف ہوتی ہے نمبر ثری یہ ایکسٹریملی ریئر کریچر ہے جو صرف میکسیکو کی ایک لیک میں پائے جاتی ہے اس کے علاوہ یہ دنیا بر میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی اس کا فیز کسی ایلین کی طرح ہوتا ہے اور آنکھیں بھی بہت پیاری ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان میں ریجنریٹ ہونے کی پاور موجود ہوتی ہے اگر ان کی باڈی کے کسی حصے کو کاٹ دیا جائے تو یہ دوبارہ ریجنریٹ ہو جاتا ہے نمبر فور جنہیں پی فال بھی کہا جاتا ہے یہ انڈیا سیری لنکا اور ساؤت ایسٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں یہ قدرتی طور پر البائنو نہیں ہوتے البائنو ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں میلینن پیگمنٹ پرڈیوس نہیں ہوتا لیکن ان پیکاکس کے اندر میلینن پرڈیوس ہوتا ہے جو ایک جنیٹک میوٹیشن کی وجہ سے ان کے فیدرز کے اندر ڈیپوزٹ نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے ان کی آئیز کا کلر بلو گرے ہوتا ہے لیکن ان کا پلمیج یعنی ان کے پر بلکل وائٹ ہوتے ہیں یہ ریئر ہوتے ہیں اور جنگلات میں نظر نہیں آتے کیونکہ ان کا وائٹ کلر پریڈیٹرز کو اٹریکٹ کرتا ہے اسی لئے ان کو صرف کیپٹیوٹی یعنی کیاد میں دیکھا جا سکتا ہے امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں